اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میرے ساتھ رابیہ ہیں اور رابیہ کو کچھ سوال تھے انہوں نے کل مجھے بھیج رہے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئیں لائیو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ میں کیا اور کیوں اور کیسے کرتے ہیں رابیہ کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ واقعی بلیو کرتے ہیں کہ کسی کو فیس بوک لائیو پر انٹرویو کرنے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور کسی کی زندگی پر کوئی فرق آ سکتا ہے اگر میں صحیح سمجھا ہوں کہ یہ سوال صحیح ہے تو ہم رابیہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ سوال وہ خود پوچھیں جا کے میں ان کو جو جواب میری ناقص اقل میں ہے ناقص رائے میں ہے وہ میں اس کا جواب دے سکتا اچھا جی رابیہ کا انتظار ہے دیکھیں انٹرویو ہوتا کیا ہے انٹرویو دو انسانوں کے درمیان کی کانورسیشن یعنی کے ڈائیلوگ یعنی کے مقالمے کو کہتے ہیں اس کے اندر دونوں انسان میں سے یا تو ایک زیادہ سنتا ہے اور ایک کم سنتا ہے ایک وقت میں اور جب ہم کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سنتے ہیں تو ہم ایک پری کنسیو نوشن کے حساب سے اس کے بارے میں ایک شکل بیان کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر کی اچھا انسان ہے اور برا انسان ہے تو ہم انٹرویوز کو شیئر کرتے ہیں جب ہم فیس بک پہ جا کر انٹرویوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں بھروسہ بڑھتا یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بھروسہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی بیسس کے اوپر ہم اس آدمی کے ساتھ کوئی رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور مل کر اپنے مقاصد کی طرف چلنے شروع کرتے ہیں اب یہ مقصد ازدواجی بھی ہو سکتا ہے پرسنل بھی ہو سکتا ہے انٹیلیکچول بھی ہو سکتا ہے پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے اور کاروبار کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی شکل کا تعلق ہو سکتا ہے مقصد کیا ہے کہ تعلق بیلڈ ہو ہم ایک دوسرے کو جانے اور پہچانے اور اس کے بعد پھر آگے لے کے چلتے ہیں پرانے زمانے میں جب ہم کسی اچھے آدمی سے ملتے تھے تو ہم کہتے تھے آئیں کسی وقت کرپے مرسد کھانا کھائیں چاہے پیئیں ہم ان سے سیکھتے تھے وہی انٹرویوز ہوتے تھے لیکن اب ہم اس انٹرویو کو پبلکلی یوٹیوب پر اور فیس بک پر رکھ رہے ہیں جا کر زیادہ سے زیادہ لوگ ان انٹرویوز کے ذریعے ایک دوسرے کو جان سکیں پہچان سکیں بات کر سکیں اور اس کے ذریعے ٹرسٹ بیلڈو ایکانومی کے اندر لوگوں کے اندر قوم کے اندر اور جو پری کنسیو نوشنز ہیں جو پرانے دماغ کے اندر خرافات بری ہوئی ہیں وہ ڈسٹروی ہو جائیں وہ ختم ہو جائیں اور نئے آئیڈیاز نئی آئیڈیالوجیز ہم اپنے اندر انسٹال کر سکیں نیا سوفٹر انسٹال کر سکیں جاکہ ہماری معاشرے کی ارتقاء کی جو سپیڈ ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم رابعہ سوال کرتی ہیں تو کرتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس سے اور کیا کیا چیز حاصل ہوتا ہے اس کو کرنے سے ہمارے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے ہمارے اندر خود اعتمادی بڑھتی ہے ہمارے اندر اپنے اوپر وروسہ بڑھتا ہے ہمارے جب چار آدمی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں چار آدمی اگر ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہے ہیں تو کیونکہ یہ میار ہے پرانے زمانے کا ہمارے دماغ کے اندر کہ لوگ تعیون کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں کیونکہ غلط تو صحیح کیا ہوتا ہے جب چھوٹا بچہ بچپن میں کسی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اب باماں ڈانٹے ہیں یہ غلط کام ہے غلط کام نہیں کرو تو ہم کہتے ہیں اوہو یہ تو غلط کام ہے آپ اگر کسی چھوٹے بچے کو observe کریں دیر سال کا ہو اس کو بولنا بھی نہیں آتا ہو وہ چیخے گا کوئی گلاس توڑے گا تو گلاس توڑنے کے بعد وہ اپنی امی کی طرف دیکھے گا اور امی اگر چیخ مان رہیں گی تو کہیں گی ہاں یہ تم نے غلط کام کر دیا اور امی اگر خاموشی سے پیار سے آگے بات کریں گی تو امی کہیں گی بلسہ کہے گا ہائی میں نے غلط کام نہیں کیا تو یہ ہم خوپڑی میں پرانے آئیڈیاز کو انسٹارٹ کرتے ہیں جی رابیا صاحبہ کیسی ہیں آپ اسلام علیکم میں ٹھیک ٹھیک ہوں آپ سنا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں جی کیا سوال تھے آپ کے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ do you really believe انٹرویوز جو ہیں لوگوں کی life change کر سکتایا دیکھیں میں یہ believe کرتا ہوں کہ جب انسان جس چیز کو سونچتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو اپنے اوپر یقین ہو جاتا ہے اور جب اس کو آہستہ آہستہ اپنے اوپر یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جس کام کے بنا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب تک وہ زبان پر بھی وہ دل وال کے اندر جو خواہش آ رہی وہ زبان پر بھی نہیں دا سکتا تو جس طرح سے ایک حدیث ہے کہ کوئی کام کو اگر برا جانو تو ہاتھ سے روک دو اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو مو سے بول دو مو سے نہیں برا بول سکتے تو دل سے برا جانو بلکل اسی طریقے سے اگر آپ کسی کام کو برا دیکھ رہے ہیں اور آپ ہاتھ سے نہیں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ مو سے بول دیں مو سے بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو دل سے برا جان جائیں دل سے بھی برا نہیں جان جائیں جو کہ آج ہماری قوم کی حالت ہے تو پھر ہم مو پہ بھی نہیں لاتے اور مو پہ وہ چیزیں لاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ فالتو چیزیں مو پہ لاتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے پہلے غبار نکلوانا ہے ان کی مٹی ہوتی نا شیشے پہ لگی ہوتی تو پہلے ہم تولی سے پوچھتے ہیں اس کو تولی سے پوچھتے ہیں تولی سے پوچھنے کے بعد پھر بھی مٹی رہ جاتی ہے تو پھر اس کو ٹیشو پر لاتے ہیں اور پھر اس سے ساف کرتے ہیں پھر بھی رہ جاتی ہے تو پھر اس پر پانی کا سپریے کرتے ہیں اور پھر اغبار لا کے اس سے ساف کرتے ہیں تو بلکہ چیزیں چمک جاتا ہے تو بلکہ اسی طرح ہمارے دلوں کے اوپر غبار چڑھا ہوا ہے پرانی آئیڈیالوجیز کا پرانے طریقوں کا پرانے کانسپٹس کا اور یہ پوسٹ انٹرنیٹ زمانہ اور پوسٹ فیس بک زمانہ اور پوسٹ فیس بک لائی زمانے کی جو طاقت ہمیں ملی ہے یعنی ہمارے پاس طاقت ہے ہم لیکن اسی ہاتھی کی طرح جو کہ رسی سے باندھیا جاتا ہے بچپن میں رسی کے ساتھ اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ جب اس کو طاقت مل جاتی ہے جب وہ بچپن میں ہوتا ہے تو اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ ٹانگ سے اپنی رسی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ توڑا نہیں سکتا اب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس طاقت تو آ جاتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں ذرا سا جھٹکا ماروں گا تو رسی ٹوڑ جائے گی تو اسی چیز کو چینج کرنے کے لیے مختلف ترقیبیں استعمال کی جاتی ہیں پہلے آپ تعلیم کے لیے جیسے ہر لوگ کہ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم سب سے بڑا مسئلہ ہے کیوں؟ تعلیم کے ذریعے ہمیں شعور آتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور تعلیم کہاں سے آتی ہے وہ کتابوں میں ایک آسمانی کتابیں تا نہیں ہوتی وہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے تھیتا کہ کیا اچھا ہے کیا صحیح ہے انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا پھر لوگوں کے ذہنوں میں بتالا ذہن سازی کی گئی اور پھر اس کے بیسس پر لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اب ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں رہتے ہیں اور جو ہر انسان ہے وہ بھی ایک کتاب ہے تو جو کتابیں لوگوں نے تو لکھ دیں لیکن بہت ساری کتابیں 99.99% لوگوں نے تو کتابیں نہیں لکھی تو اب ہم جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو ان کی جو اندر وزڈم ہوتا ہے شعور ہوتا ہے عقل ہوتی ہے وہ باہر نکلنا شروع ہوتی ہے اور اس سے ہم سیکھتے ہیں تو ہم ایک ایک سپیڈ پر کھٹ 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 سیکھ رہیں اچھا جب ہم اپنے جیسے آدمی سے سیکھتے ہیں تو ہم پہلے سے پریکنسید نوشن لے کے جاتے ہیں آدمی سے پہنڈ کھٹ 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 ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے ملوائیں فیزیکلی ملوائیں کانفرنسوں میں بھیجیں دنیا کا سفر کروائیں انگریزی کا بھی سفر کروائیں اوٹو کا بھی سفر کروائیں تو وہ سیکھویں کیونکہ چوٹ لگے بغیر کوئی سیکھتا نہیں ہے چوٹا بچہ ہے نا آج میں ہاتھ آلے گا نہیں سکتا تو وہ آج میں ہی بیش سے نہیں کرے وہ گئے گا نہیں میں نے تعلنے آج میں ہاتھ تو وہ سیکھتا ہی سیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہم نہیں Conference ہم نہیں سیکھ رہے ہم نہیں سیکھ رہے ہماری گھر والے بھی سیکھ رہے ہیں ہماری رشتہ دار بھی سیکھ رہے ہیں ہمارے م Britney wart velے بھی سیکھ رہے ہیں اب آپ embassہ خود سے سوچے کہ facebook پہ جو server ہے وہ اتھوپیا میں بھی وہی server استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں بھی وہی استعمال ہو رہا ہے равانڈہ میں بھی وہی استعمال ہو رہا ہے امریکا میں بھیOfไป سارے ایک ہی جگہooo data ڈیٹا رکھا ہوا ہے ایک ہی آدمی نے بنایا ہے ایک ہی صافتر انجینر ہے لیکن ہم گدے جو ہیں وہ آپس میں فیس بک پہ بھی انہی کو ایڈ کرتے ہیں جو ہمارے مہرلے میں رہتے ہیں جو ہماری زبان دولتے ہیں جو ہمارے جیسے ہیں تو ہم اتنے بے وقوب ہیں کہ ہم اپنے جاسوں میں ہی رہتے ہیں پچھے کیسے ہوں گے ایسی ہی رہیں گے جیسے لوگوں میں بیٹھے ہیں تو ہم اگر آپ کے 90% دوست جیپنیز ہو جائے نا فیس بک پہ آپ کو جیپنیز ہو جائے گی آپ کو سیکھنا نہیں پڑے گا جس طرح سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کو کوئی زبان نہیں سکھاتا وہ صرف سنن کے سنن کے سننی ہو جاتا ہے تو ہم سب سننی پہلا ہوتے ہیں ہم سنن کے سنن کے سنن کے چیز بنتے ہیں ہمیں جو دیٹا دالا جاتا ہے ایسے دیٹا بن جاتا ہے جب آپ 500 میرے جیسے پاگل لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی جو ایبلیٹی ٹو لسن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے اندر فلٹر لگے ہو پنجازیوں سے بات نہیں کرنا جی بڑے خراب ہوتے ہیں سندھیوں سے بات نہیں کرنا جی بڑے ہٹرام ہوتے ہیں پنجازی سے بات نہیں کرنا ایسے ہوتے ہیں ہر ایک کے بارے میں ہمارے پاس پری کنسیو ایک کہانی ہوتی ہے ایسے آدمی سے بات نہیں کرنا تو جب ہم اپنے دوستوں کو بدلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں آرہی تو ایسے نہیں ہوتے یہ تو ہمارے اببہنوں کو کسی نے غلط بتایا تو پھر آہستہ آہستہ ہم اپنا زندگی کو سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جب سیکھ جاتے تو پھر اس پر حمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم سیکھنے کے حمل میں ہیں اور ایکسلریٹڈ سپیڈ میں ہیں تیزی سے سیکھ رہے ہیں یعنی ایک لڑکی ماہین جو اپنی فوٹو لگانے کو تیار نہیں تھی آج اپنے پچاس انٹریویو کردہ لیں تو یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تبدیل ہی نہیں آرہی ہے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں میں کوئی انجیکشن ایجاد کر لوں اتنے لگایا جائے تو اس سے لوگوں کے اندر تبدیل ہی آجائے ای بلیم ان دات میرا کوسٹن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے کنفرمیشن جاہتی ہے میں آپ کی سوچ جانا چاہتی ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے دیکھو لڑکی یہ سب ایکسپیر کرو یہ کسی نے آج تک اس پہ کوئی کتاب نہیں لکھی کیونکہ یہ نئی ٹیکنالویسی ہے اس پہ کوئی کہانی نہیں لکھی گئی اس پہ کسی پاگر میں یہ حرکتیں کری نہیں جو میں کر رہا ہوں کسی نے بھی نہیں کر رہے ہیں جیہی فیس بک کے خود sont بھی نہیں کر رہی ہیں یہ ساری حرکتیں جو میں کر رہا ہوں تو اب یہ حرکتیں کرنے سے کیوں کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر فرس کرو کہ آج کوئی نئی ہمارے ہاں تیل ایزاد ہو جائے یا تیل مل جائے قوم کو ہر ایک گھر میں جو ہے سو لیٹر تیل لانا شروع ہو جائے فری میں تو اب سو لیٹر تیل آ رہا ہے تو ہم اپنی حالت کو اس تیل سے بدل سکتے ایک زمانہ تھا اس وقت تیل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی جس زمین پر تیل نکلتا تھا اس زمین کو لوگ ضائع کر دیتے تھے وہ کہتے تھا پہ یہاں تو تیل بھلایا میری زمین برباد ہو گئی وہی بربادی والی زمین کو ایک آدمی جو تھا راکو فیلہ اس نے تیل سے گیسولین ایزاد کر دی تو وہ پوری کی پوری دنیا اڑٹی ہو گئی سعودی ریوے امیر ہو گیا جو بنگی لوگ تھے وہاں سارے وہ امیر ہو گئے جو وہاں جن کو کوئی بدو بولتا تھا جن کو ہم لوگ فقیر کھانا دیتے تھے مسلمان پاک ساری دنیا سے جا کے ان کو چیزیں دیتے تھے اب وہ ہمارے ماہ باپ بن کے بڑھ گئے ہمارے سرکیوٹر کیوں اس لیے کہ ایک پورا کا پورا نئی ٹیکنالوجی آگئی اس ٹیکنالوجی کو آنے کی وجہ سے تیس چالیس سال لگتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی بہت جلدی بدل جاتی ہے تو اب ابھی فیس بک کو آئے وقت صرف گیارہ سال ہوئے ہیں فیس بک لائپ کو آئے بے صرف ڈیر سال دو سال ہوئے ہیں فیس بک لائپ کے اوپر انٹریو ہوئے صرف چھے مینے ہوئے ہیں تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایجاد والے موڈ میں ہیں ہم انوینٹ کر رہے ہیں ایک نیا پروسس جو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا دنیا میں کوئی نہیں کر رہا یہ والا کام ہم کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس سے ہمارے اندر خود اعتمادی خود کی اوپر یقینی اپنی آوئرنس ہم ایک ایسا میڈیا اپنے ہاتھ میں رکھے بیٹھ گئے ہیں جو بہت تاکرگر اور اب یہ اتنا چھوٹا یعنے کہ دیکھو پہلے کہتے ہیں آپ نے پینجیا کا نام سے نایا پینجیا سامجھ پیو کیا ہوتا ہے پینجیا کا نام ہے ہم سارے کانٹیننٹ ہیں وہ سارے کانٹیننٹ ایک زمانے میں آپس میں جڑے ہوئے تھے اور اس میکنسیف کانٹیننٹ کا نام تھا پینجیا ہم سارے پینجیا پہلے ہم اب ایشین ہو گئے کیونکہ وہ ٹکڑے ہو گئے اس کے تو وہ ایشیا ہو گیا امریکہ ہو گیا پہلے وہ ایک ہی تھا جب جھری آتی ہے تو وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے سواری دنیا ایک سال میں چھے انچ ہلتی ہے یعنے کہ جو زمین کا میاس ہے وہ زمین ہلتی ہے اپنی جگہ سے چھے انچ ہلتی ہے اب وہ چھے انچ اتنا کم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا اسی طرح سے ہماری جو دنیا ہے اگر آپ غور کریں تو ہماری دنیا ایک سپیس شپ کی طرح ہے جو کہ سن کی طرف روزانہ چکر لگا رہی ہے اور اتنی سپیڈ سے چکر لگا رہی ہے کہ اگر ہم باہر ہو تو ہمیں چکر آ جائیں 20 لاکھ کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے چل رہی ہے لیکن ہم آرام سے چلو کے بیٹھے ہیں خطہ نہیں چل رہا ہل رہی ہے یہ سب غور و فکر والی چیزیں ہیں تو اسی طریقے سے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا اثر ابھی نہیں آئے گا اس کا اثر آج سے ایک سال دو سال تین سال بعد نظر آئے گا ابھی تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی سی پھوٹیاں نکلی ہیں بیچنے سے چھوٹے چھوٹے سا کچھ کپلے نکلی ہیں ابھی یہ کپلے تھوڑی بڑی ہوں گی پھر اور تھوڑی بڑی ہوں گی پھر اس کے اندر کوئی لگڑی کوئی کوپل کو ایک کبھا آکے کھا جائے گا مجھے کوئی مار دے گا تمہیں کوئی پٹائی کر دے گا اس طرح کی حرکتیں ہوں گی کوئی چل کے جس طرح نہیں چل رہے ہوتے تو کوپلوں پر کوئی پاؤں چر دیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہوتے رہے گی لیکن ہم اتنے سارے بیچ لگا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کوپل تو بچے گی جو طرف بنے گی پھول پھوٹے نکلیں گے پھل نکلیں گے اور اس کا اثر آئے گا اور اثر آنا شروع ہو چکا ہے مجھے تو اثر آرہا ہے لیکن یہ سارا کام پچھلے تین سال میں شروع ہوا ہے تین سال میں اتنا چار ساڑت تیسرا سال چل رہا ہے چوتھا سال ہونے والا ہے تو اتنا اتیویمنٹ جو میں کر پایا ہوں وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہیں جب میں نے فیس بک پر فرینڈ بنوانا شروع کیے تھے تو ایک آدمی تھا جس کے پائی ہونڈڈیوشن پرینٹ ہے آج کم سے کم بھی چھ سو سات سو لوگ ہوں گے اس میں سے ساڑھے تین سو کو میں جانتا ہوں اور باقیوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اور کتنے لوگوں نے دس دس بیس بیس بچاس پچاس لوگوں کو ایڈ کر گا چھوڑ دیا ان لوگوں کی وجہ سے اب جیسے مثال کی طور پر مارا سے جس نے شادی کی ہے وہ کہیں سے میرا فالوور ہوگا پہنگ پرانا اس نے زیادہ لوگ ایڈ نہیں کیا لیکن مارا کو ایڈ کر لیا مارا سے دوستی ہو گئی مارا سے زیادی کر لی تو وہ گونتا پھر سے آیا ہے نا کہ ایڈا اچھا دوسرا سوات اب دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایکسپونینشل گروہ اس کے بارے میں ایکسپونینشل گروہ کیا ہوتی ہے ایکسپونینشل گروہ کیا ہوتی ہے کہ 1 پلس 1 کیا ہوتا ہے 2 2 پلس 2 کیا ہوتا ہے 4 4 پلس 4 کیا ہوتا ہے 8 ٹھیک ہے 1 ملٹی بلای بے 1 کیا ہوتا ہے 1 1 ملٹی بلای بے 2 کیا ہوتا ہے 2 2 ملٹی بلای بے 2 کیا ہوتا ہے 4 4 ملٹی بلای بے 3 کیا ہوتا ہے 12 12 ملٹی بلای بے 4 کیا ہوتا ہے چل اللہ ہے 1 ப Upper 1 پلس زیسے آپ کی عمر ہے آجeries 3 by 3 by 3 3 4 کل آپ دبل کی تو نہیں ہوگی نا تو ہم جب 32 ٹائم اس طرح لے کے جاتے ہیں تو exponential growth کے اندر 1 billion تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم اگر regular جو پرانا جو طریقہ ہے اس سے چلتے ہیں تو وہ 32 number ایڈ ہوتے ہیں یعنی ایک میں ایک جمع کرتے جاؤ تو 32 تک پہنچا ہوں exponential growth اس کو hockey curve بھی کہتے ہیں کہ technology میں خاص طور پر انٹرنیٹ ٹیکنالوجی میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ exponentially grow ہوتی ہیں exponentially x کے ساتھ connect ہوتی ہیں multiplying effect ہوتا ہے اس میں ملٹیپلائے افکٹ ہوتا ہے اگر آج تین سال پہلے میرے پاس ایک آدمی تھا پھر دو بنے پھر چار بنے پھر آٹ بنے پھر آٹ آپ سے ملٹیپلائے ہو گئے پھر سولہ بنے تو یہ ڈبل نہیں ہو رہے یہ ملٹیپلائے ہوتے جا رہے تو آج اگر ہم جو بات کر رہے ہیں اگر آج آپ کے پاس سمجھو ہمارے پاس 32 ڈیوور دیکھ رہے ہیں تو آج سے تین سال کے بعد یہ خود پا خود ساڑھے تین سو ڈیوور ہو چکے ہیں کچھ نہیں کرنا ہوں صرف بیٹھ کے کرنا ہے کیونکہ یہ ملٹیپلائے افکٹ ہوتا ہے اس کے اندرے کیونکہ کوئی کرنی رہا ہوتا ہے اس میں چیزیں ملٹیپلائے ہوتے ہیں جبکہ جو تیڈیشنل بزنسز یہ تیڈیشنل گروہ ہوتی تھی اس میں ملٹیپلائے افکٹ نہیں ہوتا اس میں سیمپل گروہ ہوتی سلو گروہ ہوتی اس کو ایکسپنینشل گروہ کہتے ہیں آپ کو ابنڈنس کی کتاب ملی تھی بھیجوائی تھی میں نے آپ کو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اب ایکسپنینشل اینڈ سیمپل گروہ میں کیا فرق ہے میرا سوال یہ ہے کہ ما بید داشت tormentINGS مجرد extendی وفتise تک صلی اللہ علیہAN انلام کرنی بعد رحمٰ نفیم نکرف نکرف تو یہ سب جب پچاس ساٹھ سو پاگل باتیں کر رہے ہوں گے صبح اسے شام تک پاکستان کے گروت کی اچھی چیزوں کی تو گروت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا نیچے تو نہیں جائیں گے ابھی صرف میں کنیک کرتا تھا اب آپ نے بھی کنیکشن شرعانے شروع کر دیا پھر مور نے بھی کنیکشن کرانے شروع کر دیا پھر مامو ہوت بھی شروع ہو گیا کنیکشن کرانے کی لئے پھر مامو اس فیلک ویری ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سب کو کنیکشن کرانے نا تو آپ نے اس کو پکڑا عبیسال کے طور پر سارے جو والدین ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں میری بچوں کی رشتے نہیں ہوگی تو بھائی جو رشتے والی آنٹیاں گر زیادہ ہو جائیں گی تو بچے جتنے بھی پریشان والدین ہیں وہ پریشان ہونا ختم ہو جائیں گے اور یہاں پہ بھی کیا ہوتے جس کو جوب نہیں مل رہی اب تمہارے پاس وہ بھی لوگ آتے جس کو جوب چاہیے وہ بھی آتے جس کو جوب دینی ہے تم نے صرف آپس میں کنیکشن بنایا چلو جی کام ہو گیا آگے چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو تو ہمیں کنیکٹرز تھا ہی ہیں معاشرے کے اندر کنیکٹر ہوتے ہیں معاشرے کی بڑے ہوتے تھے وہ کنیکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ آتے تھے صاحب ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے ہم کو کیا کریں تو وہ بولتے تھے بھائی اس کے پاس چلے جاؤ یہ مسئلہ ہل کر دے گا چودری شاہ والا کام ہر اور پانچائت کام ہر چاہیڈ کو ح mandated کے چلو خیرے Studio مجھے یہ پرابلم ہے میری پرابلم خل کر دو میری پرابلم خل کر دو ہمیں کھا پرابلم کا حال کرنے والے ہماری کیاپات ہے ہم فقط کہتے ہیں اس کے بعد چلے جاؤ اس کے بعد utilise وہ بڑا خوش ہوتا ہے آپ نے ہماری ہے جی ہر د 망 اے جیھ کڑ پ tax آپ نے ہماری پرلی جنگی حل کر دیا آپ نے ہماری سے ہر دو ابے بھائی خود چلے جاتے چل کی کسی نے روکا تھوڑی تھا گوگل کر لیتے نہیں تو وہ بس ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم کنیکٹر کا کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ پہلے ان کو جانتے ہیں پھر ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں that's all یہ پہلے کی ہوتا تھا اب ہم صرف پیس بک کے دروہ کر رہے ہیں اچھا انٹرویو کیوں کرتے ہیں جب انٹرویو کرتے ہیں تو ویڈیو پر ثبوت آ جاتا ہے یہ بندے نے پہلے یہ بولا تھا بچی بھوٹا نہیں ہے دیکھ لو کچھ اب آپ کے ذمہ داری ختم ہو گئی آپ نے اس کی ویڈیو بھیجی گیا یہ بندہ ہے اس سے بات کر لو یہ اس کی ویڈیو ہے دیکھ لو اس سے اچھا لگے تو کام کر لو نہیں اچھا لگے تو تاٹا بائی بائی کر دینا پروف آ گیا نا آپ کی اوپر سے ذمہ داری کم ہو گئی trust بڑھ گیا trust اس نے اپنے آپ پہ کیا آپ پہ trust نہیں کر رہا آواز آ رہی ہے جی دیکھو پہلے رشتے والی آنٹی آتی تھی تصویر نہیں ہوتی تھی سمجھے پرانے زمانے وہ کہتی تھی بڑا سونا آلڑکا ہے اسے شادی کرا دو بچی کی وہ بچی کی زندگی تباہ ہو جاتی تھی وہ رشتے والی آنٹی کی جکھر ہے پھر اس کے پاس کیمرہ آ گیا اس نے پوٹو کیج کے لائے ام آبا کے پاس یہ لو بیٹا یہ پوٹو ہے دیکھ لو آلڑکا اچھا لگے تو زمداری رشتے والی آنٹی کی کم ہو گئی اب وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے لائے دے گی یہ بیٹا اس کی ویڈیو ہے دیکھ لو اچھے لگے تو شادی کر لے نا نہیں تو خدا تو سٹارٹاپ وائب ہے میلے پانچ سو روپے دے دوں تو ہم سکیل کر رہے ہیں ہمیں پہلے پانچ ہزار روپے چارج کرنے تھے اب پانچ سو روپے چارج کر کے ہم وہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک ہی تصویر کو زیادہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو سکیل ہو رہا ہے سکیل مطلب ایک وقت میں زیادہ لوگوں کو تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں